بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور پاک پر ایک پیارہ صدود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ اٹھ آج شب اے قدر ہے میں جلدی سے اٹھ کر نبی خریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ کی نماز کی نیت بن رہی تھی اور یہ رات تئیس شب کی تھی بعض روایت میں متعین طور سے چوبیس شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں کا انشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب اے قدر کو پا سکتا ہے یعنی شب اے قدر تمام سال میں گھومتی رہتی ہے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہوں سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اشارت فرمایا کہ ان کو جگہ دیں تاکہ وضو کر لیں حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے جگہ تو دیا مگر حضور پاک سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں آپ نے خود کیوں نہیں جگہ دیا حضور پاک نے فرمایا مبادہ انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا مطلب اگر وہ شخص حضور پاک کو انکار کر دیتے تو حضور پاک سے کیا ہوا انکار کفر بن جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حضرت علی سے فرمایا تیرے کہنے سے انکار کفر نہیں ہوگا اسی طرح حق سبحانہ تقدس کی رحمت نے گوارہ نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر ضرورت کرے ایک صاحبی کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نوی پر گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مجھے بھی شوق ہوا حضور پاک کے پیچھے نیت باندھ لی حضور پاک سور بکر پڑھ رہے تھے میں نے خیال کیا کہ سو آیتوں پر رکو کر دیں گے مگر جب وہ گزر گئی اور رکو نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ دو سو پر رکو کریں گے مگر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورے کے خط میں ہونے پر ہی کریں گے جب سورے خط میں ہوئی تو حضور پاک نے کئی مرتبہ اللہمالک الحمد اللہمالک الحمد پڑھا اور سورے العمران شروع کر دیں میں سوچ بھی پڑھ گیا آخر میں نے خیال کیا کہ آخر اس کے خط میں پر تو رکو کریں گے ہی حضور پاک نے اس کو خط میں فرمایا اور تین مرتبہ اللہمالک الحمد پڑھا اور سورے مائد شروع کر دیں اور اس کو خط میں کر کے رکو کیا اور رکو میں سبحان ربی اللہ عزید پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے تھے جو سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد اسی طرح اسی طرح سجدے میں سبحان ربی اللہ عزید پڑھتے رہے اس کے ساتھ بھی کچھ پڑھتے تھے جو سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد دوسری رکعت میں سورے عنام شروع کر دیں میں حضور پاک کے ساتھ نماز پڑھنے کی حمد نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا پہلی رکعت میں تقریباً پانچ بارے ہوئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو نہایت اتمنان سے تجوید یعنی کی حرفوں کی صحیح اور صاف ادائیگی اور ٹھے ٹھے کر ایک ایک آیت جدہ جدہ کر کے پڑھنا ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہوگی انہی وجہوں سے آپ کے پاؤں پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جاتا تھا مگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشکت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی پیارے نبی کے پیارے امتی اب سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ رمضانی المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد نماز کو نہ چھوڑیں نماز قائم رکھیں ایک چاند دیکھنے کے بعد ہم مزیدوں کو آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھنے کے بعد مزیدوں کو ویران نہ کریں رمضانی المبارک کے بعد دی نماز کو قائم رکھیں آپ کو واقعہ کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو سادہ سادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں فی امان اللہ اللہ حافظ